بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جو لوگ اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے جہاد کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں ان لوگوں کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اگر مارا جائے تو شہید کہلاتا ہے اور شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہید کو موت نہیں آتی بلکہ شہید تو زندہ ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے سورہ بکرا ناظرین یہ رتبہ شہید کا جہاد کی وجہ سے ہے اور جہاد کرنے والا مجاہد کہلاتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنی جان کو جوکوں میں ڈالتا ہے جو صرف اللہ کے لیے لڑتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مجاہد اسلام کی ایسی فوٹیج دکھانے جا رہے ہیں کہ جس ویڈیو فوٹیج کو دیکھنے کے بعد آپ پہ اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مجاہدین کی مدد فرماتا ہے اور کفار کو دنیا کے سامنے زلیل کرتا ہے یہ ویڈیو فوٹیج ایسی ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ کو مجاہد کے رتبے کا انتازہ ہوگا کہ اللہ کے ہاں مجاہد کی کیا شان ہے یہ ایک حقیقی ویڈیو فوٹیج ہے جو امریکہ کے ایک چیل سے سامنے آئی ہے یہ ویڈیو کفار کے مظالم اور اسلام کی سر بلندی کو ظاہر کرتی ہے ناظرین اس سے قبل کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے ناظرین ہم بات کر رہے تھے مجاہدین اسلام کی شان اور عظمت کی تو یاد رہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی کا یہ واضح ارشاد ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور خیال رہے کہ اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جہاد کروگے اللہ کا نام بلند کرنے کی تگدو میں جہاد کروگے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی اور یہ اللہ تعالی نے کر کے دکھلایا حضور اکتس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی اللہ تعالی نے تین اسلام کے مجاہدوں کی مدد فرمائی ہے اور اللہ تعالی مجاہدین کی مدد کیسے فرماتا ہے آئیے اس فوٹیج میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ فوٹیج سرہ غور سے دیکھئے اس فوٹیج میں بالکل واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی جیل کا ایک کیبن ہے جس میں ایک مجاہد اسلام قیدی موجود ہے جس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں اور اس کیبن میں غیر مسلم فوجی اپنے کتے کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور کتے کو بار بار وہ مجاہد کے اوپر حملہ کرنے کا بول رہا ہے اس کتے کو اس کیبن میں اس لیے لائے ہے تاکہ وہ اسلام کے اس مجاہد پر کتے کے ذریعے تشدد کریں لیکن قربان جائیں اس ساتھ پر سبحان اللہ یہ کتہ اس مجاہد پر حملہ نہیں کرتا بلکہ یہ کتہ واپس باہر جانے کے لیے لپکتا ہے حالانکہ ہر کوئی یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ کتے ٹرینڈ ہوتے ہیں اور ان کتوں کو جو بھی آرڈر کیا جاتا ہے وہ پورا کرتے ہیں کہ اس کتے کو جتنی بھی بار اس فوجی نے اس مجاہد پر حملہ کرنے کا بولا ہے تو یہ کتہ ہر بار مجاہد پر حملہ کرنے کی بجائے واپس ہو گیا ناظرین یہ ہے شان ایک مجاہد کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی مدد خود فرماتا ہے جو اللہ کے لیے اپنی جان کو وقف کر دیتے ہیں جو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں یاد رہے کہ جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کا خوف باقی نہیں رہتا اور مجاہد کی زندگی تو ہمیشہ ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اور سر کے اوپر کفن باندھ کر گھر سے نکلتا ہے وہ اپنی جان کا سعودہ اللہ کے ساتھ کر لیتا ہے اور پھر اللہ بھی اپنے ایسے بندوں کو دنیا والوں کے سامنے زلیل ہونے نہیں دیتا بلکہ ایسے بندوں کا اللہ کے ہاں پڑا رتبہ ہے سورہ نسا میں اللہ تبارک و تعالی نے شہداء اکرام کو ان لوگوں کے ساتھ بیان کیا ہے جن پر اللہ تعالی نے اپنا خاص فضل و کرم اور انام و اکرام فرمایا ہے اور انہیں سرات مستقیم اور سیدھے راستے کا میار و قسوٹی قرار دیا ہے جیسا کہ رشاد خداوندی ہے جو کوئی اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان اور صدق دل کے ساتھ عطاعت کرتا ہے پس وہ روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالی نے اپنا خاص انام فرمایا ہے جو کہ انبیاء صدقین اور صالحین ہیں اور یہ کتنے بہترین ساتھی ہیں سورہ نسا معلوم ہوا کہ شہداء اللہ تعالی کے خاص انام یافتہ بندے ہیں اور اللہ کے ہاں ان کا بڑا رتبہ ہے شہداء کے رتبے کا ذکر اللہ تعالی نے انبیاء اور صدقین کے ساتھ فرمایا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے اسے نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہداء اکرام جنت کے دروازے پر نہر بارک پر سبز قبا میں ہیں اور ان کا رزق انہیں صبح و شام پہنچتا ہے پاروایت مسند احمد مستدرک تبرانی اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے قیامت کے دن حساب کتاب کے لئے کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ اپنی تلواریں گردنوں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے ان سے خون بے رہا ہوگا وہ جنت کے دروازوں پر چڑھ دوڑیں گے پوچھا جائے گا یہ کون ہیں جواب ملے گا یہ شہدہ ہیں جو زندہ تھے اور انہیں روزی ملتی تھی باروایتیں تبرانیوں مجموع الزوائد اور حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی جنت میں داخل ہوتا ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ جائے اور اسے دنیا کی ہر چیز دے دی جائے مگر شہید اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ لوٹ جائے اور دس مرتبہ قتل کیا جائے راہِ خدا میں بار بار شہید کیا جائے باروایتیں صحیح بخاری صحیح مسلم بے حقی ناظرین مذکورہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کرنے والے کا اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کا اعزاز و اکرام کس قدر اونچا ہے کہ وہ بار بار اس چیز کی تمنہ کرتا ہے کہ اس کو زندگی ملے اور وہ بار بار اللہ کے لیے شہید کر دیا جائے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے صحیح بخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہو اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون کا فوارہ بہ رہا ہوگا رنگ خون کا اور خوشبو کستوری کی باروایت اس سے ہی بخاری و مسلم ناظرین یاد رہے کہ شہادت کے فضائل سے قرآن و حدیث پھرے ہوئے ہیں اور اسلامی دعلیمات کی روح سے ایک مسلمان کی حقیقی اور دائمی کامیابی یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر شہید کر دیا جائے لہٰذا ایک مومن کی تو دلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہادت سے سرفراز ہو اور اسی حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میری یہ عارضو اور تمنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں باروایت سحی بخاری مشکوات المصاحبی ناظرین یاد رہے کہ شہادتی کا زین رتبہ اور بہت بڑا مقام ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے اور وہی خوش قسمت اسے پاتے ہیں جن کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی لکھی ہوتی ہے شہادت کا مقام نبوت کے مقام سے تیسرے درچے پر ہے ناظرین ایک سوال ہے جو اکثر اوقات ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہونے والوں کو شہید کیوں کہتے ہیں اس بارے میں آپ کو اکابرین کے چند اقوال بتاتے ہیں کیونکہ شہید کے لیے جنت کی شہادت یعنی گواہی دی گئی ہے کہ وہ یقینا جنتی ہے کیونکہ ان کی روحیں جنت میں شاہد یعنی حاضر رہتی ہیں کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں جبکہ دوسرے لوگوں کی روحیں قیامت کے دن جنت میں حاضر ہوں گی نظر بن شمیل فرماتے ہیں کہ شہید بامانی شاہد ہے اور شاہد کا مطلب جنت میں حاضر رہنے والا اور علامہ کرتبی بھی فرماتے ہیں یہی قول سے ہی ہے ابن فارس کہتے ہیں الشہید بامانی المقتول ہے یعنی اللہ کے راستے میں قتل کیا چانے والا کیونکہ فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے اس کی جان کو خرید لیا کہ وہ اس اہد کو پورا کرے تو شہید نے جان دے کر گواہی دے دی کہ اس نے یہ اہد پورا کر دیا ہے اور اس کی گواہی اللہ کی گواہی کے ساتھ مل گئی اللہ کے حضور اپنی جان پر گواہی شہادت کی وجہ سے اسے شہید کہا جاتا ہے ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے اگر پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہم یوناصر ہو